سارا ہمارا ملک دتبائی کے کنارے کھڑا ہے ہم جو کاروبار در سے شوری کوئی نہیں کرتا ادھر کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا یہ ہے وہ ہے دادو شمار بتا رہے ہیں کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ یہ ایک ڈیر سال میں ملک چھوڑ کے کشمیریوں کو کہیں گے کہ بھائی پچیس اوڑ روپے کا آٹھا چھوڑ کر آپ ایک سو ایسی روپے کے لینے آو وہ لیں گے نہیں لیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال رہے ہیں ہم پہلے سر پہلے ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت ہے پھر جاؤں نہ تو یہاں پر عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ روزگار ہے نہ عزت کچھ بھی نہیں ہے جہاں اگر آپ کو موقع ملتا ہے انڈیا جانے کا تو جیسے بات بتانا چاہوں گا ابھی ایک بہت سارے ملک جیسے کہ اب تورس ہب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پورے پورے ریجن کو جو ہمارے ریجن ہے انڈیا کا بنگلہ دیش کا اس کے بیچ میں بہت ساری کنٹریز سے ساتھ کنٹریز شامل ہیں سر اس کے بیچ میں پاکستان کو انکلوٹ نہیں کیا گیا اگر پاکستان کو انکلوٹ کیا جاتا تو ٹوریزم ہب بنتا پاکستان بھی پاکستان کے پیاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ان ملکوں کے پاس ہے سر ہمیں کیوں پیچھے رکھا جاتا ہے ہماری ویلی کیوں نہیں ہے جتنی انڈیا کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے دنیا جھک کر سلام کریں نریندر موڈی کے سامنے تو بچ جاتی ہے دنیا کیا بچ ہوا تھا انہوں نے اپنی عزت کیوں کیسے بنائی ہوئی ہے دنیا کے سامنے اس کا نا سمپل سی آپ آپ دیکھیں کہ تین سال پچھلے دیکھ لیں اور موجودہ دیں عمران خان نے ٹوریزم کو اتنا امپروب کیا تھا پرموٹ کیا تھا کہ لوگ باہر سے پیسہ لے کے آ رہے تھے جو ہمارے جو اوور سیر ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں وہ ڈالر در بیج رہے تھے ملک کا سسٹم چل رہا تھا ملک میں ہر طرف خوشحالی تھی چیل ویل تھی جنہی کہ لوگ باہر سے چھوڑ کر پاکستان میں آ رہے تھے اب دیکھیں جو عداد و شمار بتا رہے ہیں کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ یہ ایک ڈیر سال میں ملک چھوڑ کر باہر چل گئے ہیں اب جو عمران خان صاحب کی پلیسی تھی وہ عوامی پلیسی تھی وہ عوام کے دلوں پر اب بھی راج کر رہا ہے کیوں کر رہا وہ کیونکہ اس نے ہر بندے کو سولت دی ہے بلکہ یونان میں دیکھیں نا ہمارے جو نوجوان جنہوں نے بیس پچیس تیس تیس لاکھ رپیہ پتہ نہیں کسی سے دار لیا زیبر بیچا کو مکان بیچا پتہ نہیں کیا 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 وہ بچارے اچھے مستقبل کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر با گئے ہیں وہ اگر یہاں پہ روزگار ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ مجھے روزگار اچھا ملے تو میں یہ چھوڑ کر میں کسی اور جگہ پہ جانے کیوں جاؤں گا میں یہ بے روزگاری کی جو ایک لاکھ قانونیت ہے ملک میں جیسے حالات چاہ رہے ہیں پورا ملک دے رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کوئی بندہ سیف نہیں ہے تو بھئی لوگ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کے فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں باہر میں خود میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ اولاد مل جائے تو میں اپنے بچے بیوی بچوں کو لے کے میں کسی باہر چلا جاؤں نہ تو یہاں اپنے عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ روزگار ہے نہ عزت کچھ بھی نہیں ہے جہاں اگر آپ کو موقع ملتا ہے انڈیا جانے کا تو جائیں گے بال بچوں کو لے کے دیکھیں جو انڈیا کی بات ہے نا انڈیا ٹھیک ہے ہمارا پروسی ہے لیکن میں انڈیا جانے کی بجائے میں اپنے وطن کو ترجیت دوں گا فور اگزامپل فور اگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو مثال دیتا ہوں آج صلاح ہو جاتی ہے جو معاملات ہیں وہ رفا دفا ہو جاتے ہیں تو سر انڈیا کے لیے تو ایک ہی ریجن ہے آپ بورڈر صرف ایک لائن ہے بورڈر کے پرلی سیٹ پہ جائیں گے چیزیں آپ کو ایسی سستی ملیں گی کہ آپ پتہ نہیں کون سی کنٹری میں آگے ہیں اب میں آپ کو بتانا شروع کرنوں تو آپ حیران ہو جائیں گے آلٹو کار جو ایک میڈل کلاس کے لیے وہ میڈل کلاس کے لیے نہیں رہی اکتیس لاکھ روپے کی پاکستان کے اندر ہے اور آپ دیکھیں گے چار لاکھ روپے کی انڈیا کے اندر ہے اگر آپ وہ سیکنڈ ہنڈ لیں گے پچاس ساٹھ ہزار روپے میں تو ایسے ہی ملے گی وہاں پر اتنی سہولتکاری زندگی اتنی سہولتکار آٹا یہاں پر آپ خرید کر دے رہے ہیں بچوں کو وہ ایک اسی ایک سو اسی روپے کا وہاں پر پچیس روپے کاٹا ملے گا سر آپ کو اتنی فیسلٹیز ہے وہاں پر آپ بتائیں کہ ایک عوام ایک ریائشی ملک کا ایک ملک کا سیڈیزن کیا چاہتا اپنے ملک سے یہی چاہتا ہے نا کہ زندگی آسان بچے سے سکول میں پڑھیں کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ملے ہر چیز آویلیبل ہو جب وہ چیزیں ہی نہیں ملیں گی تو بندہ کیسے رہے گا آپ نے جیسے بات کی پہلے دس لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مزید بھی جن کے پاس جو نہیں جا پا رہے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے وسائل ہو تو وہ آج چلے جائیں ہے کی نہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا بلکل حقائق کے اوپر مبنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ غلط کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ایک عزت اور ایمان ہیں اگر ہم اپنی کوئی ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو ہم دعوے پہ لگا دیں گے اگر مجھے انڈیا میں مجھے میں اپنی بات کر مجھے کوئی مختبی وہ سب کچھ دیں آپ کو انڈیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین و ایمان ماشاءاللہ سے آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان انڈیا میں ہے پاکستان میں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی ٹوٹل کل آبادی جو اس کے اندر سیکھ بھی آتے جیوز بھی آتے ہیں کرسچن بھی آتے ہر کوئی آتا ہے پاکستان کی کل آبادی اس ٹائم ہے چوبیس کروڑ بائیس چوبیس کروڑ ہے انڈیا کی مسلمانوں کی تعداد جتنے مسلمان ہیں تقریباً پہندیس کروڑ مسلمان ہیں تو وہاں پر وہ بھی تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں نظر وہ ایک ازاد اپنا وہ بتایا تھا میں نے آپ جائیں نہ جائیں وہ آپ کا پرسل چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا جو ہے ایک ازاد کنٹری ہے وہ اپنی ان کی ازاد خارج اپلی سی ہے وہ اپنے فیصلے اپنے بل بوتے کو اپر کرتے ہیں یہ جو ہمارا ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر نہ تو ہم ازاد زندگی گزار رہے ہیں اب ہم نے دیکھو ہم نے انگلینڈ سے برطانیہ سے ازادی لی ہے لیکن اب بھی ہم گلام ہیں ہمارا ملک ازاد نہیں ہے یہ نام کا ازاد ملک ہے ہمارا لیکن ازادی نہیں ہمیں یہاں پر ہر قانون ہر کام جیسے وہ کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے ہمارے حقوق ہی نہیں یہاں پر جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جانوروں کو بھی حقوق ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارے حقوق نہیں وہ بندہ آیا اس نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اس سے پاکستان کا مور بہت بلند ہوا اسے دنیا میں اتنا پاکستان کی عزت رسپیکٹ ہوئی ہے کہ ایک جب بندہ گیا وہ شیر جب جاتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے اس کو ان کے سانس سوک جاتے تھے جب اس کو دیکھتے تھے بات کرتا تھا اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کوئی بات نہیں مانتا ان کی کوئی بات نہیں سنتا یہ تلڈے کر رہے ہیں منتے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایمانداری ہے جو سب سے بڑی چیز ہے ان میں ایمانداری نہیں یہ کرپٹے کا حکومت ہے کرپشن زدہ حکومت ہے ہمیں پھر میں کہتا ہوں کہ جیسا عمران خان صاحب ہمیں وہ چاہیے اگر وہ آ جائیں تو مجھے پوری امید ہے یقین ہے اللہ کے گھر میں کہ وہ ان کو پانچ سال مل جائے تو ملک ہمارا چینج ہو دے گا انشاءاللہ سر بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے دینگیو سو مچن نیچے ٹھوکی تھی اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دعائیں آپ کے سر نام آپ کا واجد علی بابر سر سر کیا کرتے ہیں میں جی پاکستان ریلوے میں جوب کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتائیں ملک کے حالات بھی پوچھوں گا آپ سے ریلوے کے کیا حالات ہیں ریلوے کے میں کیا بتاؤں ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی تنخواہ ہمیں بیس دن پچیس دن ایک ماہ نیچے لگا کے دیتے ہیں ہم نے بچوں کی فیصے بھی دینی ہوتی ہیں ہمارے بچے بھی پڑتے ہیں گھر کا راشن بھی لینا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے بجلی کے بلد آپ کو پتا ہے اس منگائی کے دور میں کتنے ہیں ہم نے وہ سارے کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب تنخواہ لیڈ ملتی ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں ادار لینا پڑتا ہے تو جب ادار والے کو واپس ادار دے دیا تو پھر ہمیں کیا بچے کچھ بھی نہیں رہ گیا سر کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کے آپ دیکھیں گے تو وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں ان کے روپے کی ویلیو بڑھ رہی ہے ہماری روپے کی ویلیو ڈگریز ہوتی جا رہی ہے دنیا میں پڑوسی سرگھرو ہو رہے ہیں سر ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے امریکہ بلاتا ہے انڈیا کو ہمارے پاس ہم آپ کے ملک میں انویسمنٹ کریں گے ہمارے ملک میں بہر سے انویسمنٹ ہی نہیں آ رہی کیا وجوہات ہے سر ہم دنیا سے اتنے پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں سارا ہمارا ملک دتبائی کے کنارے کھڑا ہے ہم جو کاروبار ڈر سے شوری کوئی نہیں کرتا کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا یہ ہے وہ تو ہم کیا کریں ڈالر دیکھ لیں آپ ڈالر کی اڑان کدھر جا رہی ہے ابھی تین بلین ڈالرز ہم نے لے لیے تین بلین ڈالرز کے ہے بس مزید مہنگائی ہوگی انفلینشل ریٹ مزید بڑھنے والا سر بڑھے گا یہ جو ہمیں اب انہوں نے بجڈ میں دی ہے پینسیس پرسنٹ یہ ہمارے سے ساٹھ پرسنٹ واپس لیں گے یہ یہ پکی بات ہے آپ دیکھ لینا منگائی جب پٹرول بڑھے گا سارا کچھ بڑھے گا اور منگائی ہوگی تو ہمارے تو غریب کا تو خانہ خراب ہو جائے گا سر چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو انڈیا کی فورن پولسی کے تھوڑی سے میں تاریف کرنے لگا ہوں یہاں پر اگر گلتی ہو جائے تو ماجرد میں مافی چاہتا ہوں لیکن وہ ترقی کر رہا ہے اس کی بات بتانی پڑے گی مجھے آپ کو سر ان کی فورن پولسی اتنی مضبوط ہے آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ تیس پہنتیس ملکوں کے ساتھ بغیر کسی ٹیکس کے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں بھائی آپ ہماری چیزیں لوں ہم آپ کی چیزیں لیں گے وہ ٹریڈ کر کے آپ کو پتا خالی انڈیا سعودی ریبیا کے ساتھ اپنے اوئل ایمپورٹ ایکسپورٹ کر کے کتنے پیسے کماتا ہے سر وہ اتنی ترقی کی طرف جارہے ہیں سر ہم کیوں نہیں جا پا رہے مسئلہ یہ ہے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ہمیں ٹریڈ کر لینی چاہیے انڈیا سے سر میری بات سنیں یہ ہماری فورن پولیس ہم نے تو نہیں بنانی یہ جو اوپر بیٹھے انہوں نے بنانی ہے نا یار انہیں چاہیے منتخب تو ہم کرتے ہیں لیکن اب ہمیں بھی سوچ سمجھ کے انہیں منتخب کرنا پڑے گا ابھی ایک ریسنٹ کی نیوز دوں آپ کو آپ یورپ کنٹری کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ کسی ایک یورپ کنٹری کی ویزا لیں گے تو آپ کو تقریبا پوری کے پوری یورپ کنٹری فری جا سکتے ہیں ابھی اسی طرح انڈیا بھی ایک انیشیٹیو لینے جا رہا ہے آپ انڈیا کا ویزا لیں گے آپ بنگلہ دیش کا لیں گے آپ شریلنگا کا لیں گے ویزا تو آپ پورے کے جتنے بھی سات آٹھ کنٹریز مکس مکس ہو رہی ہیں اور آپ پورے ریجن گھوم سکتے ہیں اس کے اندر پاکستان ایڈ نہیں ہے ہم نے کہا کہ پاکستان کو ایڈ کرو وہ پورے مانے ہی نہیں کہ بھائی آپ کے ادھر کرپشن بڑی ہے آپ کے یہاں پر دہشتگردی بڑی ہے ہم ہر چیز میں ملوث ہیں سر ہم تو کہتے کہ ہم سب سے افضل ہیں لیکن یہاں پر ڈاؤن گراؤن کے اندر یہ سچائی ہیں یہ حالات ہیں کہاں جائیں ہم نہ باہر عزت نہ گرمی عزت کہیں بھی عزت نہیں ہے ہماری کون کروائے گا یہ اللہ جو بیٹھے ہوں ہیں ہماری انہوں نے کروانی ہے کہ ہم نے کروانی ہے کیا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا موجودہ سینریوز دیکھتے ہوئے یار وہ میرا دشمن ہے دشمن ملک ہے میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کی حمایت نہیں کرتا میں بھی اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں فقر ہے مجھے پاکستان پہ لیکن مجھے فقر اس بات پہ بھی ہے کہ میں سچائی بیان کروں سر سچائی کیا حالات یہ ہیں ہمارے ہمیں آٹا ایک سو سی روپے کیجی مل رہا انڈیا میں آٹا پچیس روپے کیجی مل رہا سر وہاں پر ککنگ آئل کی قیمت بتاؤں گا بہران ہو جو کہ ساٹھ روپے کیجی ہے اور یہاں پر کتنے کا آپ بتائیں گے اب چھے سو کچھر بے گا کیجی اندازہ لگائیں آدھی قیمت ہے ان کی بتائیں کہ وہاں پر ظلم زیادہ کہ یہاں پر مسلمانوں پر ظلم زیادہ ادھر زیادہ ہو رہا ہے ظلم ہمارے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے سر انسان کیا مانگتا ایک ملک سے یہی مانگتا ہے کہ اس کے زندگی آسان ہو فیسلٹیز ہو ہم نے پاکستان کو صلح کیس لیے کہا تھا کہ ہم ازادی سے زندگی گزار سکیں کیا ہم ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں گزار رہے جہاں پر مہنگائی اتنی ہے گریب کیا کرے گا کیا کرنا کیا ہے آپ سبر شکر کر رہے ہیں سبر شکر کر رہے ہم سبر شکر کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری تنہائیں لیٹ ہیں ہمیں تنہائیں لیٹ بیس دن پچیس دن تنہائیں لیٹ ملتی ہے کیا کرے ہم ہم تو ہینڈ ٹو موہت ہیں کسی سے لے لیا تنہائی اس کو واپس دے دیا یہ ہمیں انہیں چاہیے اللہ افسران کو کہ ہماری جو نچلے طبقے کی تنخواہیں ہیں نا وہ اچھی کرنی چاہیے ایک دیکھیں پارلیمنٹ میں وہ کیا اس کا نام ہے یہ سینیٹر ان کی کتنے اخراجات انہوں نے اپنے منظور کروا لی ہیں ان کی تنہائیں کتنی اپ پہ چکی ہیں یہ ہماری نہیں ہو سکتی اصل حق ہمارا ہے ہم انہیں کہاں سے لے کے کہاں ساکھ پہنچاتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہم ہی بن جاتے ہیں لیکن ہماری تنہائیں ادھر ہی کھڑی ہیں سر ایک آپ کو میں وہ آپ کی حکومران نہیں بتائیں گے آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا میں آپ کو سچائی بتانے لگا ہوں سر اگر ہم فری ٹریٹ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ آپ اگر چینہ کے ساتھ فری ٹریٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں دنیا اسٹرائم انڈیا میں انویسٹ کرنے میں انٹریسٹ ہے کیوں وہاں پر منڈی بہت بڑی ہے اگر آج فری ٹریٹ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہاں سے اگر ہمیں گندم آٹا ملتا ہے تو زیادہ زیادہ وہاں پر پچیس روپے کا ملتا ہے یہاں پر پچاس کا ہوگا ایک سو اسی کا تو نہیں نا کہانا پڑے گا حکمران اگر یہ انیشیٹیو لیں یہ فیصلے کریں بیچ کی دشمنیوں کو ختم کر کے کشمیر کا مسئلہ کو حال کر کے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کشمیر کا مسئلہ دیکھ لے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے کا وہ چل رہا ہے کسی نے سوچا اس کے مطلق کہ یہ کشمیر سوچا کسی نے آپ بتائیں کسی جو بڑے بڑے عوانوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے سوچا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کشمیریوں کو کہیں گے کہ بھائی پچیس اوڑ روپے کا آٹا چھوڑ کر آپ ایک سو اسی روپے کے لینے آؤ وہ لیں گے نہیں لیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال رہے ہیں ہم پہلے نہیں کونکان سنبھال رہے ہیں پہلے ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت ہے پھر بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا تینکی سوہمت بات کریں گے آپ اسلام علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر نام آپ کا امیر حمزہ امیر حمزہ سر کیا حالات ہیں ملک کے اور کاروبار کیسے چل رہا اور کیا کرتے ہیں کیا آپ میں موبائل اسیسریز برینڈ میں جوب کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں حالات تو خیر مارکٹ کے اس ٹائم میں زیرو ہیں بڑیت سے پہلے کچھ کام تھا لیکن بڑیت کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں زیرو مارکٹ ہے آپ مارکٹ کے حالات دے گی سکتے ہیں سرد زیرو ہونے کی کیا وجوہات ہے ایک پاکستان ایک ملک ہے ہم نے ازادی لی اس لیے ہماری ایک ورث ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے ہم نمبرنگ میں بھی آتے ہیں ہم اگر تاگت کے حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس تاگت بھی ہے تھوڑی بہت ہے نہ ہونے سے ہونے بہتر جیسے کہتے ہیں اس پر آبار تاگت بھی ہے تو ہماری عوام پر اتنا ظلم کیوں ہے اگر آپ پڑوسی ملکوں کو دیکھیں گے آپ انڈیا کو دیکھ لیں سر انڈیا کی معیشیت آج دنیا کے پانچویں بڑی نمبر پانچویں بڑی معیشیت ہے وہ ترقی آفتہ کیوں ہو گئے ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں ان سے بھائی سب سے مہن چیز کہ ہماری جو عوام ہے نا وہ خود گلت ہے ٹھیک ہے حالانکہ گورنمنٹ پانچ رو پر اگر ایک چیز کے پیچھے بڑھاتی ہے نا تو دکاندار آٹومیٹکلی پندرہ رو پر منافع لینا شروع کر دیتا ہے تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں نہ بدلیں گے تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے وہ اپنے جو دوسرے ممالک ہیں وہ ادھر کی عوام جو ہے نا اپنے ملکوں کے ساتھ سنسیر ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے جو اپنے گھر کے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو سر وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے سر ابھی ایک نیوز آئی ہے جس نیوز کے مطابق آپ کو پتا انڈیا ایک بہت بڑی انیشیٹیو لینے جا رہا ہے انیشیٹیو یہ ہے کہ اس کے اردگیرد بونٹری ہیں جن جن ملکوں کے ساتھ لگتی ہے تقریباً 5 سے 6 ملک ایسے ہیں جہاں پر فری ویزا ہوگا ویزا ایک ملک کا لیں گے آپ جیسے یورپ جاتے ہیں ایک کنٹری کا ویزا جرمنی کا لیتے ہیں تو آپ پورا یورپ پورا گھوم سکتے ہیں اسی طرح آپ انڈیا انیشیٹیو لے رہا ہے کیا اس کے بیچ میں پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیا پاکستان کو بھی فری ویزا ملنا چاہیے اور پوری دنیا سے جیسے انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا یہاں سے لوگ گھومنے پھر نہیں آئے کیا پاکستان بھی ان کے اسی رینکنگ میں چھے نمبر آلریڈی ہیں ساتھوہ پاکستان ہونا چاہیے یا نہیں بلکل ہونا چاہیے اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ٹوریزم ہمارے ملک میں بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ جب ٹوریزم بڑھے گا تو آٹومیٹکلی بزنس آئے گا ملک میں ٹھیک ہے تو لہذا ہونا چاہیے سر یہی بات ہم نے بھی کر رہے ہیں ہماری میڈیا نے بھی کی کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن انڈیا نے صاف منع کر دیا بکوز کہ وہ کہتا کہ پاکستان کی طرف سے ٹیرریزم ہوتی ہے آپ لوگ حافظ سہید کو پالتے ہیں آپ لوگوں نے اسامہ بن لادن کو پالا تو اس وجہ سے سر ہماری حالات اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے کیا وجہات ہے کہ ہم واقعی میں ٹیرریزم پاکستان سے ہوتا دیکھیں اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ تین انگلیاں اس کی طرف بھی ہیں حالانکہ انڈیا رو خود چلاتا رہے ٹیرریزم میں خود دفاع گئے سر رو تو ان کی ایجنسی ہے نا وہ تو اپنے ملک کی دفاع کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا حافظ سہید ہمارے میں ہی تھے ہے تھے نا بلکل تھے لیکن اسامہ بن لادن کو پاکستان سے پکڑا مارا گیا یہاں سے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے گلتی ہماری بھی تو ہے نا ایک سب کر لینا چاہیے بلکل ہے میں نے آپ کو پہلے کہہ کہ ہمیں بدلنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم نہیں بدلیں گے تو جو کیا کہتے ہیں اس ملک میں نظر بھی آ رہا ہے نا وہ بھی نہیں بچے گا تو کائنڈلی ہمیں خود کو بدلنا ہے سر ابھی ریسنڈلی ابھی دیکھیں نا حالات انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ دنیا کو نظر آ رہا بڑھ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھنا بڑی بڑی کنٹریز باہر سے آ کر یو ایس ای انویسمنٹ کر رہا ہے انڈیا میں سر اگر آج ہماری گریب کی گروبت دور ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے سے